مریم کون کیمپین کر رہی ہیں اس وقت پنجاب میں مریم یہ مریم وہ ہیں جنہوں نے سارے ٹی وی کے اوپر جا کے کہا دوزار چودہ میں ان کی چلتی ہے وہ کہ میری لنڈن تو پاکستان لنڈن چھوڑے پاکستان میں بھی کوئی پراپٹی نہیں جب یہ کہہ رہی تھیں ان کو نہیں پتا تھا کہ دو سال کے بعد کیونکہ اللہ الحق ہے پینما کا انکشاف ہو جاتا ہے جہاں پتا چلتا ہے کہ لنڈن کے سب سے مہنگے علاقے میں میں لنڈن جانتا ہوں سب سے مہنگے علاقے میں چار بڑے بڑے مہنگے ترین اپارٹمنٹس ان کے نام پہ ہیں جب یہ دوزار چودہ میں کہہ رہے ہیں تھی تب ان کے نام پہ تھے اور دوزار سولہ میں انکشاف ہو جاتا ہے پھر عدالت میں جا کے ان کو سزا ہونی چاہیے تھی کہ عوض کے اوپر یہ کہتے ہیں ایک کانٹریکٹ دیتے ہیں جس پہ جس فونڈ جسے کلیبری فونڈ کہتے ہیں وہ نکلتی ہے فونڈ جس میں کانٹریکٹ لکھا جاتا ہے وہ دوزار ساتھ میں آتی ہے اور دوزار چھے میں کانٹریکٹ سائن کر جاتا ہے یعنی جالی کانٹریکٹ سیدھا جیل تھا اس کے لیے بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی کہ طاقتور پکڑی نہیں جاتے ہیں اور ایف آئی آرز کن کے اوپر ہو رہی ہیں سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ وہ صحافی جو کہ سچ لکھ رہے ہیں ہمارا حکم اللہ کا حکم ہے عمر بالمعروف اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو یہاں یہ سارا نظام ہمیں کہہ رہا ہے برائی کے ساتھ کھڑے ہو اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو ایف آئی آر کٹ جائیں گی ساری سارے ملک کا نظریہ بھی تباہ کر رہے ہیں رول آف لو بھی تباہ کر رہے ہیں ادارے بھی تباہ کر رہے ہیں نیب بھی آج گئی خود ہی نیب کے جب پوائنٹ کریں گے اپنے کیسز اپنی جاج یعنی ملزم اب قاضی بن جائے گا ایف آئی اتباہ نیب تباہ پارلیمنٹ یہ جو ہے اگر نیشنل اسیمبلی میں راجہ ریاض اگر اپوزیشن لیڈر ہیں تو سمجھ جائے وہ وہ کیا رہ گئی نیشنل اسیمبلی کی اہمیت ادھر پنجاب میں عجیبی مزاق ہو رہا ہے وہ ایک غیر آئینی طور پر وہ وزیر اعلیٰ بنا ہوا ہے وہ بھی تباہ الیکشن کمیشن کے اوپر کسی کو اعتماد نہیں ہے چیزیں نکلتی آ رہی ہے کہ یہ کس طرح صرف ان کا ایک مقصد ہے کسی طرح اس سیٹ اپ کو اوپر رکھنے کے لیے تو اس لیے میں اپنی آج ساری قوم کو کہتا ہوں کہ ہمیں اب کھڑا ہونا پڑے گا ہمیں یہ ساری جو فیشسٹ ٹیکٹکس خوف کے ذریعے ہمیں ڈرا دمکا کے یہ تسلیم کروا رہے ہیں ہم نے سب نے اس کے خلاف کھڑا ہونے اور سب سے پہلے ہم نے یہ جو بیس بائی الیکشنز ہیں پنجاب میں انشاءاللہ ان کے اندر ہم نے ان کو دہاندلی کے باوجود شکست دیکھے اور انشاءاللہ اس کے بعد ہمارا جو ایک ہی طریقہ پاکستان کو اس مشکل وقت سے نکالنے کا وہ ہے صاف اور شفاف الیکشنز پانچ جولائی ہے اور ہمیں پتا ہے کہ اس تن پاکستان میں مارشلال لگا تھا جبکہ ظلفکار علی بھٹو کی ڈیموکرائٹک گارمند کو ہٹایا گیا تھا تب بھی جب مارشلال لگا تھا تو ایک بہت بڑی وجہ اس کی کہ امریکہ خوش نہیں تھا ظلفکار علی بھٹو سے بلکہ ہنری کسنجر کی ایک کوٹ کی جاتی ہے کہ اس نے تھریٹن کیا تھا کہ we will make you horrible example اور تب بھی ایک پاکستان کا پرائم منسٹر کئی اختلاف سے لیکن وہ ایک پاکستان کو ازاد فورن پولیسی کی طرف لے کے جا رہے تھے مطلب یہ ازاد فورن پولیسی کا مطلب یہ کہ وہ فورن پولیسی جو اپنی عوام کی بہتری کے لیے ہو یعنی کسی اور ملک سے کی کو خوش کرنے کے لیے نہ ہو اپنی عوام کے کیا فائدے ہیں اس کے لیے فورن پولیسی بنے تو تب بھی ایک بہت بڑا نقصان ہوا پاکستان کیونکہ جو جمہوری پروسس تھا وہ جو چل رہا تھا وہ رک گیا مارشل لو آیا اور اس کے بعد پھر سے شروع ہوا اور ہم نے دیکھا کہ وہ پھر رکا بعد میں جا کے لیکن اب جو ہوا اس میں اور اس میں جو ایک ہی چیز تب سے تتر میں اور اب جو چیز کامن تھی وہ یہ کہ امریکہ خوش نہیں تھا کہ پاکستان ایک ازاد فورن پولیسی بنا لے وہ چاہتے تھے کہ وہی فورن پولیسی ہو کہ حکم ملے ایک ٹیلی فون کال آئے اور پاکستان ان کی جنگ میں شامل ہو جائے اور اسی ہزار پاکستان اسی ہزار پاکستانی جانے ان کے لیے قربان کر دے اپنے ملک کا بھی نقصان کرے اور آخر میں پھر بجائے ہمارا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہمیں یہ کہا جائے کہ جی آپ کو آپ نے ہماری مدد نہیں کی افغانستان جنگ میں اور ہمیں ہی ذمہ دار ٹھرائے تو جو جو اس کا نقصان ہوا جو ہمارے ملک میں ریجیم چینج ہوا جو انہوں نے یہاں کے میر جعفر اور میر صادق کے ساتھ مل کے جو کہ جیسے ہی انہوں نے جو لوگ ہمارے اوپر مسلط کیے پاکستان کے ہم سب جانتے ہیں تیس سال سے یہ وہ لوگ ہیں جن کی انٹرنیشنل فیم ہے چوری کی صرف پاکستان میں نہیں دنیا کے اخباروں میں ایک کو ٹین پرسنٹ کہتے تھے آسف زرداری کو نواز شریف کبر بی بی سی کی فلم بنی ہوئی ہے کہ کیسے انہوں نے وہاں آہ کازی فیملی کو پیسے بجوائے عساق ڈار نے اپنے ایفیڈیوٹ بھی ملک ہے کہ پیسے یہاں سے چوری کر کے وہاں بجوائے اور وہاں سے ریمیٹنس دکھا کے پاکستان لے گیا جو بار بار گیا فیک اکاؤنٹس یہی سسٹم تھا یہاں سے ہنڈی حوالے سے پیسے باہر بجوائے چوری کر کے اور ادھر سے پھر ریمیٹنس دکھا کے پاکستان پیسہ لے گیا تو اس کے پر بھی فلم بنی ہوئی ہے نواز شریف کے اوپر تو یہ وہ لوگ جو پہلے انہوں نے چوری کی این آر او ون مل گیا مشرف نے ماف کیا پھر سے یہ دس سال آئے پھر انہوں نے چوری کی وہ جو ان کا مقصد جو ان کو اوپر مسلط کیا تھا ان کا صرف ہم سب جانتے ہیں کہ مقصد تھا این آر او ٹو لینا اور انہوں نے این آر او ٹو کی صرف ان کی جو کوشش ساڑھے تین سال میرے دور میں ہمیں صرف گرانے کی ایک کی کوشش تھی کہ کسی طرح دوسری دفعہ جو انہوں نے چوری کی تھی وہ بچا ہے اب آج کا میں جو جو اصل وجہ سے میں نے آج یہ آپ کے سامنے قوم کے سامنے ہو وہ یہ کہ دیکھیں ایک پہلے سازش ہوئی پھر ایک کرپٹ سیٹ اپ کو اوپر لے کیا ہے اور پھر انہوں نے اپنا این آر او ٹو لیا اور اس کے بعد جو قوم کو یہ کہہ کے آئے تھا کہ ہم مہنگائی کم کریں گے مہنگائی کے سارے ریکارڈ توڑ دیا آج ساری قوم جانتی ہے کہ کبھی پاکستان میں اس طرح کی مہنگائی اتنے تھوڑے ٹائم میں نہیں ہوئی اور یہ صرف دوزار آٹھ میں یعنی بائیس سال چودہ سال پہلے اس طرح کی مہنگائی تھی مہنگائی صرف اسمانوں پہ نہیں گئی جو ہماری معاشد تھی جو کہ صاف جو ایکنومک سروے آف پاکستان گورنمنٹ کی جو سروے ہے اس میں جو بتایا تھا کہ ساری چیزیں یعنی انڈیکیٹرز جو تھے معاشد کے وہ سارے صحیح راستے پہ جا رہے تھے چاہے ایکسپورٹس ریکارڈ تھی ٹیکس کلیکشن ٹیکس کلیکشن ریکارڈ تھا اس کے بعد جو ہماری زراعت تھی ان کی بڑی زبردست چار فصلوں کی ریکارڈ پروڈکشن دو سال لگاتا رہی تو ہر چیز جب پوزٹیو پہ جا رہی تھی جب ہماری آئی ٹی جو فیوچر ہے پاکستان کا اس کی جب ہم نے جو ان کو انسینٹیوز دیئے وہ بھی پچہتر فیصد دو سالوں میں ایکسپورٹس پڑی تھی تو جب ایک ملک صحیح راستے پہ جا رہا تھا انڈسٹری بھی گروہ کر رہی تھی روزگار میں یہ سب سے برنسگیر میں ورلڈ بینک کی سروہ سب سے زیادہ روزگار پاکستان دے رہا تھا اس وقت کے اوپر یہ سازش کی گئی اور پھر جب لوگ پہلی تنگ تھے پہلے ہی قوم کی خداری جا گئی قوم نے جب دیکھا تو یہ کوئی بھی نہیں سمجھ رہا تھا کہ اس طرح پبلک سڑکوں کے اوپر نکلے گی میں سچ بتاؤ میں بھی نہیں سمجھ رہا تھا اس تعداد میں پبلک نکلے گی عمومن تو لوگ جب حکم میں جاتے ہیں خوشی اب مٹھائیاں بانٹے ہیں تو پبلک سڑکوں کے اوپر آگئی یہ کوئی بھی جو سازش کرنے والے تھے ان کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ اس طرح پبلک سڑکوں کے نکلے گی